خبر کا آگاز کرتے ہیں اس جنگ کی جس کی دستک ہم نے کچھ دن پہلے سنی تھی لیکن کل سے لے کر ابھی تک کیا کچھ چل رہا ہے اسرائیل اور ایران کے بیچ میں اگرچہ اسرائیل کی طرف سے دعوی کیے جانے ہیں اسرائیل کا دعویٰ اپنی جگہ ہے لیکن ایران نے دفاعی طور پر کیا کچھ کیا اس پر بھی ڈیٹیل جو ہے وہ تھوڑ دیر پہلے وزارت خارجہ ایران کی طرف سے جاری کر دی گئی ہے ایران کا اسرائیلی حملہ ناکام برانے کا دعویٰ پیش کیا گیا ہے لیکن اس دعویٰ کے دوران چار ایرانی فوجی جانبیک ہونے کی بھی تصدیق کرنی گئی ہے یعنی اسرائیل کی طرف سے جو حملہ کیا گیا تھا جو فضائی حملہ کیا گیا تھا اس میں چار ایرانی فوجی جانبیک ہوئے ہیں اس کی تصدیق وزارت خارجہ ایران کی طرف سے کی گئی ہے اسرائیل نے اپنے جو تنصیبات ہیں ان کی مکمل حفاظت کرنے کی تیاری کی ہے اسرائیل نے کیونکہ انہیں اس بات کا پورا اندیشہ ہے کہ اب ایران کی باری ہے اور ایران کا موقع اس پورے معاملے میں بلکل کلیر ہو گیا ہے اسرائیلی جاہریت کے خلاف دفاع کا حق رکھتے ہیں ایرانی وزارت خارجہ کیا بڑا بیان سامنے آیا ہے کیونکہ ایرانی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ ایران اقوائم متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل اکیاون کے تحت غیر ملکی جاہریت کے خلاف اپنے دفاع کا حق رکھتا ہے اور پابند ہے اس چیز کا کہ وہ اپنے تمام صلاحیتوں کو بروے کار لائے قابض اسرائیلی حکومت کے خارجہ اخدامات کی مضمت بھی کی ہے اور یہ صاف کر دیا ہے کہ جس طریقے سے ایران کو نشانہ بنانے کی کوشش کی اور ائر ڈیفینس سسٹم نے جس طریقے سے اسے ناکام بنایا ہے اس سے یہ صاف ہو گیا ہے ایران وہ ہلکے میں نہیں لیا جا سکتا ہے ایران اپنی دفاع کے لیے مکمل طور پر مضبوط ہے ایک طرف سے یہ معاملہ ہے دوسری طرف سے اسرائیل نے جب حملہ کیا نہ تو تیل کی ان کارخانوں کو نشانہ بنایا اور نہ ہی ایٹیمی جوہری ہتھیار جہاں پر ہے انہیں نشانہ بنایا ہے غیر ملکی ذراعہ بلاگ کے مطابق یہ حملہ اگر تو ضرور کیا گیا تھا اسرائیل کی طرف سے کچھ بستیوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی تھی لیکن ائر ڈیفینس سسٹم جو مضبوط سسٹم ایران کے پاسے انہوں نے اس کو ناکام بنایا ہے تاہم اس کے باوجود بھی چار فوجیوں کے جانباک ہونے کی تصدیق ایران کی طرف سے کی گئی ہے اب سب کی نظریں ایران پر ہیں کیونکہ ایران کی طرف سے جو یہ صاف کر دیا گیا کہ چارٹر 51 کے تحت انہیں مکمل طور پر اختیار ہے کہ وہ اپنی سرزمین کا دفاع کرے اور جو لوگ ان پر حملہ آور ہیں ان کے خلاف کاروائی کرے اس کاروائی کا اثر جو ہے وہ آنے والے دنوں میں دیکھا جا سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے اندر مختلف ملک جو لگاتار امن چاہتے ہیں اس کتے کے اندر ان کی طرف سے اپیلوں کا سلسلہ بھی جاری کیا گیا ہے بھارت کی طرف سے بھی ایران اور ازرائیل سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ صبر و تحمل سے کام لے اور کسی بھی طریقے سے جند جدل جنگ کو آگے نہ بڑھائیں اور یہ جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے اس پر قابو کرنے کے لئے ازرائیل بھی خوش کے نہ کھولے اور ساتھ ساتھ ایران بھی کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے جس سے مزید افتری پیدا ہو سکتی ہے تو ایک طرف سے اللہ ابنال جو تباہی کے منظر پہلے ہی پیش کر رہا ہے اس کے بعد فلسطین کے جو غزہ پٹی کا علاقہ رماللہ اور دیگر علاقے وہاں پر صورتحال کیا کچھ ہے وہ کس سے چھپی نہیں ہے اور اب تیسرا محال جو ہے وہ ایران کھلتا ہوا نظر آ رہا ہے تا ہم ایران کی طرف سے مکمل جواب دینے کا اعلان کل رات دیرگے کر دیا گیا ہے تو یہ صورتحال ہے کل پروگرم میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک دعویٰ پیش کیا گیا تھا اور آفیشل اناؤنسمنٹ بھی باہر آکے کی گئی تھی لیکن اس حملے میں کن لوگوں کی امواد ہوئی وہ تصدیق ایران کی جانب سے کر دی گئی چاروں فوجی بتائے گئے یہ چار تصویریں جو ایران کی طرف سے جانب کی گئی اور اس کے علاوہ باقی جو بیانات آئے کہ بہت حد تک ایران کا ایر ڈیفنس سسٹم یا نظام کامیاب ہوا جہاں پر صورتحال کو بہتر کیا گیا یہ تو ایک طرف کی بات تھی لیکن اس جنگ پر جہاں امریکہ کی بھی نظر ہے مسلسل ہم صورتحال ایسی دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کو اسرائیل کا بیک اپ کے طور پر دیکھنا اور پھر مشرق وستہ کی اندر جو کچھ ہو رہا اس کے لئے ذمہ دار بھی ٹھہرا جا رہا ہے